ہماری اس نے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرائی ایجنسی لکھنو سبسٹرائب کریں ہماری تھی کھڑکیاں ہم نے اس منظرنامے میں لکھنو کے شاعر ترشن بہاری نور کا رنگ شامل ہوا اور وہ یہ تھا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے بریلی سے پروفیسر وسیم بریلوی کا رنگ اس منظرنامے میں شامل ہوا پروفیسر وسیم بریلوی نے کہا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے بھوپال سے ڈاکٹر بشیر بدر کا رنگ اس منظرنامے میں شامل ہوا ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا کہ تاحد نظر شہر خموشہ کے نشاہ ہیں اللہ مسافر کی کہاں شام ہوئی ہے اس منظرنامے میں بمبئی سے ندہ فاضلی کا رنگ شامل ہوا ندہ فاضلی نے کہا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا اس منظرنامے میں ان دور سے ڈاکٹر راہا تندوری کا رنگ شامل ہوا ڈاکٹر راہا تندوری نے کہا کہ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو چکا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو چکا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں اس منظرنامے میں جناب منورانہ کا رنگ شامل ہوا اور ان کا رنگ یہ تھا کہ منور سامنے ماں کے کبھی کھل کر نہیں رونا منور سامنے ماں کے کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی اس منظرنامے میں یہ تمام رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک رنگ اس منظرنامے میں ان دنوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ شامل ہوا ہے شیر پڑھتا ہوں کہ ابھی اُڑتے نہیں ابھی اُڑتے نہیں تو فاقتہ کے ساتھ ہیں بچے ابھی بسوہ آپ کو تحفیل کے طور پر یہ شیر دے رہا ہوں ابھی اُڑتے نہیں تو فاقتہ کے ساتھ ہیں بچے اکیلا چھوڑ دیں گے ماں کو جس دن پر نکل آئے حضراتِ گرامی یہ بڑا شیر اور اس شیر کے خالق اردو دنیا کا وہ محبوب شاعر کہ تمام ٹی وی چینل تمام مشاہرے ہندوستان سے باہر نکل کر بھی سرحد پار کر کے جب ساتھ سمندر پار کے مشاہرے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ہندی اور اردو کے چاہنے والے ہو وہاں جنابِ محشر آفریدی کے کلام کی خوشبو میں محفلیں نہ مہکتی ہو میں چاہتا ہوں نوجوانوں اب تمہارا جوش مجھے دیکھنا ہے محشر آفریدی ہے مائک ہے راپ ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے آپ کتنی دیر محشر آفریدی سے آپ کو سنیں گے آپ اب ایسے نہیں کتنے لوگ محشر بھائی کو سننا چاہتے ہیں سب جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں دایا ہاتھ اٹھائیں اللہ نے اگر آپ کو دایا دیا ہے تو بھائی بھی دیا ہوگا اسے بھی اٹھا لیں اور اب محشر بھائی کیلئے زوردار تعلیوں میں بدل دیں میں اس مشاعرے کا وقار میرے بہت پیارے دوست میرے بہت اچھے بڑے پیارے دوست اور یہ سب اتنا میں وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ پچھلے 48-50 گھنٹوں میں میں نے محشر بھائی کو کس کس عذیت میں گزرتے ہوئے دیکھا ہے فلائٹ کینسل فلائٹ کے بعد لکھنو آنے کے لیے بمبئی سے پہلے چین نہیں جائے ایک شاہد اور چین نہیں سے پھر لکھنو آئے یہ کتنا بڑی عذیت کا کام ہو سکتا ہے آٹھاٹ گھنٹے ائرپورٹ پر بیٹھا رہے چار دنی قیمت کا ٹکٹ لے اور بشوا کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اس سے بڑی آپ کی محبت کی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی جتنی محشر آفریری صاحب نے پیش کی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائے زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں زمین پر گھر بنایا ہے زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا پیسے کا زون تھا تیرے لہجے میں آ گیا پیسے کا زون تھا تیرے لہجے میں آ گیا سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا تیرا غرور تو میرے کاسے میں آ گیا سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا تیرا غرور تو میرے کاسے میں آ گیا جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی جتنی بھی کی تھی اتنی محبت نہیں ملی کیا فائدے کو روئیے لاغت نہیں ملی کیا فائدے کو روئیے لاغت نہیں ملی قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں ملی قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں ملی میاں وہ دن گئے میاں وہ دن گئے اب یہ ہماقت کون کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے کوئی غم سے پریشاں ہے کوئی جنت کا طالب ہے غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے نوجوانوں میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑے سے کمزور پڑھ رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میشر آفریدی صاحب اپنے پورے رنگ میں کھل جائیں تو آپ کو تھوڑا سا کھلنا پڑے گا تھوڑی سی آپ کی آوازیں بلند ہوں گی تو میشر بھائی کی آوازیں یہاں سے بلند ہوں گی اور رنگ بنے گا مشاعرے کا دیکھیں دوستو کسی شاعر کے یہاں آنے سے مشاعرہ نہیں بنتا جس شاعر کو آپ سنتے ہیں وہ شاعر بن جاتا ہے ساری ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے ہم کوئی سٹار نہیں ہوتے ہیں آپ لوگ بنانے والے بے شک یہاں ہر شاعر اپنا بیسٹ پیش کرتا ہے اب اس کو آپ کہاں تک مہرے تصدیق لگاتے ہیں یہ آپ کی بات ہوتی ہے بہرحال میں پیش کر رہا تھا کہ کوئی غم سے پریشاں ہے کوئی جنت کا تعلیب ہے غرض سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے جوش وحشت میں حد سے گزر جائیے جوش وحشت میں حد سے گزر جائیے دشت میں خاک بن کر بکھر جائیے آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب اس بلندی سے فوراں اتر جائیے آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب اس بلندی سے فوراں اتر جائیے اس بلندی سے فوراں اتر جائیے آپ شہرت نہیں جھیل سکتے جناب اس بلندی سے فوراں اتر جائیے زندگی کے لیے بے حصی شرط ہے زندگی کے لیے بے حصی شرط ہے آپ حساس ہیں آپ مر جائیے آپ حساس ہیں آپ مر جائیے ارتکرتا ہوں کہ آپ ہی کے بنا ہوں کیوں بے چین آپ ہی کے بنا ہوں کیوں بے چین آپ ہی کیوں میری ضرورت ہیں وہم اتنا حسی نہیں ہوتا واقعی خوبصورت ہے وہم اتنا حسی نہیں ہوتا وہم اتنا حسی نہیں ہوتا واقعی خوبصورت ہے بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے یہ عشق راز ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے ہر آدمی سے طبیعت تو مل نہیں سکتی مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے مگر یہ ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے اور آپ کا شعر آپ کے حوالے تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مسیح تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مسیح یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا پڑتا ہے یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا پڑتا ہے راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے بہت انا ہے ہزار بات بناو مگر بنے گی نہیں ہزار بات بناو مگر بنے گی نہیں جو اصلیت ہے کسی حال میں چھپے گی نہیں جو اصلیت ہے کسی حال میں چھپے گی نہیں اور یہ شیر میں مرحوم کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے منورانہ صاحب کو خراج عقیدت کے طور پر پیش کرتا جو اصلیت ہے کسی حال میں چھپے گی نہیں یہ بات چھوڑیے کون آئے گا ہماری جگہ یہ بات چھوڑیے کون آئے گا ہماری جگہ ہمارے بعد ہماری جگہ بچے گی نہیں یہ بات چھوڑیے کون آئے گا ہماری جگہ ہمارے بعد ہماری جگہ بچے گی نہیں ہمارے بعد تمہارے شہر سے آتی ہوئی ہوا کی قسم تمام زخم ہرے ہو گئے خدا کی قسم کیا کہنا کیا کہنا تمام زخم ہرے ہو گئے خدا کی قسم خوش آمدوں سے میرا کام بن گیا لیکن خوش آمدوں سے میرا کام بن گیا لیکن ضمیر مار دیا میں نے التجا کی قسم ضمیر مار دیا میں نے التجا کی قسم اگرچہ ابن علی کی میں خا کے پا بھی نہیں اگرچہ ابن علی کی میں خواہ کے پا بھی نہیں مگر میں پیاس کا دریا ہوں کربلا کی قسم مگر میں پیاس کا دریا ہوں کربلا کی قسم خراب وقت میں عزت رہے سنبھالے ہوئے کبھی نہ جیب میں سکھ کے رکھے اچھالے ہوئے دسہ گیا ہوں میں لیکن علاج جانتا ہوں یہ ساپ ہیں تو میری آستی کے پالے ہوئے واہ 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 دسا گیا ہوں میں لیکن علاج جانتا ہوں یہ ساپ ہیں تو یہ ساپ ہیں تو میری آستی کے پالے ہوئے یہ ساپ ہیں تو میری اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائے کیا کہنا واہ 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 اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائے ہم تیرے سر کی قسم جھوٹ ہی کھانے لگ جائے واہ 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 اتنے سناٹے پیئے میری سمعات نے کہ اب صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائے صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائے میں اگر اپنی جوانی کا سنا دو قصے یہ جو لہنڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ باہ 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 اچھا میں نے ان کو لہنڈا کہہ دیا رہا ہے فوراں چچا بنا دیا ہے اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائے ہم تیرے سر کی قسم جھوٹ ہی کھانے لگ جائے میں اگر اپنی جوانی کا سنا دوں قصے یہ جو لہنڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائے آخر میں چنجر سن لیجئے ہر اندھیرہ روشنی میں لگ گیا ہر اندھیرہ روشنی میں لگ گیا جس کو دیکھو شاعری میں لگ گیا جس کو دیکھو شاعری میں لگ گیا اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اتنا پیسہ میخشی میں لگ گیا اتنا پیسہ میخشی میں لگ گیا اپنا میخانہ بھئی آپ کا کیا تعلق ہے میخشی سے بھئی میخانے والے بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹا اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اتنا پیسہ میخشی میں لگ گیا بس ہو گیا اپنا میخانہ بنا سکتے تھے ہم اتنا پیسہ میخشی میں لگ گیا شاعری نے شاعری نے خون تھکوایا ہمیں شاعری نے خون تھکوایا ہمیں جو بچا وہ عاشقی میں لگ گیا آہ شاعری نے خون تھکوایا ہمیں جو بچا وہ عاشقی میں لگ گیا پروں کا زوم اونچائی پہ جا کر ٹوٹ جاتا ہے یہ سنیے غدل پروں کا زوم گھمنڈ پروں کا زوم اونچائی پہ جا کر ٹوٹ جاتا ہے ہوائیں گھیر لیتی ہیں تو شہ پر ٹوٹ جاتا ہے ہوائیں گھیر لیتی ہیں تو شہ پر ٹوٹ جاتا ہے کنارے تو مزے سے بیٹھ کر سہراب ہوتے ہیں مگر لہروں کو ڈھونے میں سمندہ ٹوٹ مگر لہروں کو کنارے تو مزے سے بیٹھ کر سہراب ہوتے ہیں مگر لہروں کو ڈھونے میں سمندہ ٹوٹ جاتا ہے یار یہ شیر پھر پڑھو کنارے تو مزے سے بیٹھ کر سہراب ہوتے ہیں مگر لہروں کو ڈھونے میں سمندر ٹوٹ جاتا ہے کہیں نظریں جماؤں تو جلن ہوتی ہیں آنکھوں میں ذرا پل کے جھپکتا ہوں تو منظر ٹوٹ جاتا ہے کہیں نظریں جماؤں تو جلن ہوتی ہیں آنکھوں میں ذرا پل کے جھپکتا ہوں تو منظر ٹوٹ جاتا ہے کبھی انسان کے حالات ایسے بھی بگڑتے ہیں کبھی انسان کے حالات ایسے بھی بگڑتے ہیں کہ بگڑی کو بنانے میں مقدر کبھی انسان کے حالات ایسے بھی بگڑتے ہیں کہ بگڑی کو بنانے میں مقدر ٹوٹ جاتا ہے مصیبت میں بزرگوں کے دلا سے کام آتے ہیں اگر سینہ پتی ٹوٹے تو لشکر ٹوٹ جاتا ہے اگر سینہ پتی ٹوٹے تو لشکر ٹوٹ جاتا ہے میرا دشمن پریشاہ ہے میری ماں کی دعاؤں سے وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجٹ ہوں میں محشر بھائی کو بلاؤں گا چند شیر اور سننے کے لیے سنانے کے لیے لیکن آپ لوگ کھلے نہ ہوں بیٹھ جائیں کھلے ہو کے نہیں بیٹھ کے سنیں گے بیٹھ کے بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں میں محشر بھائی کو بلاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے مشاعرے کی یہ جو فیریس ساپ پوسٹر پر دیکھ رہے ہیں پوسٹر مشاعرے کے جہاں جہاں بھی لگے ہوں گے جو فیریس دی گئی تھی مشاعرہ کمیٹی کی طرف سے حالانکہ مشاعرہ کمیٹی نے یہ کہنے کے لیے مجھے کہا نہیں ہے لیکن میری ذمہ داری ہے پوری فیریس ہنڈریٹ پرسنٹ بلکہ اور دو تین شاعر زیادہ یہاں موجود ہے صرف ہماری فیریس کے دو شاعر مس ہوئے ہیں ایک کمل ورما جی جو آئی پی ایس ہیں ڈی جی پی نے ان کی ڈیوٹی اچانک ڈیپوٹیشن پر لگا دی بائیس تاریخ کے پروگرام کے سلسلے میں تو ظاہر ہے کہ ایک آئی پی ایس آفیسر ڈی جی پی کے حکم کا پابند ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آئی پی ایس آفیسر کو ڈی جی پی آفیس سے آرڈر ملے گا تو انہیں جانا پڑے گا کمل ہاتوی صاحب اس وجہ سے نہیں آ پائے دوسری بار عبرار کاشف صاحب کو اس مشاعرے میں آنا تھا آج دن بھر بھی میری بات ہوئی ہے لیکن صورتحال ایسی تھی عبرار کاشف صاحب 48 گھنٹے پہلے ہم فسے تھے اورنگاباد میں اور وہ فسے تھے گوہاتی میں وہاں سے ان کی فلائٹ جو لکھنو کی تھی ڈائریکٹ وہ کینسل ہوئی اس کے بعد ان کو فلائٹ دی گئی کہ وایا دلی آپ جائیے دلی میں فوق کی وجہ سے وہ فلائٹ کینسل ہوئی رات تک وہ بچارے ائرپورٹ گوہٹی میں بیٹھے رہے ان کی بیٹی کی شادی ہے اسی ہفتے میں اس مجبوری میں انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ مجھ سے یہ کہا کہ ندیم بھائی یہ وعدہ میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں چونکہ بیٹی کی شادی اب ایک ہفتہ بچا ہے تو آپ مجھے گھر جانا پڑے گا بسوان کے لوگوں سے آپ میری طرف سے معافی مانگ لیجے گا انشاءاللہ اگلی کسی موقع پر جب آپ حکم دے گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے یہ دونوں باتیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ امانت چونکہ میری سینے میں تھی آپ تک پہنچ جانا چاہیے مشارہ کمیٹی اپنے تیاریوں میں اور شائروں کو بلانے میں ہنڈریٹ پرسنٹ کامیاب ہوئی ہے پوری طرح سے سو پرسنٹ فیریس موجود ہے دو شائروں کے ساتھ جو علیہ نائی وہ میں نے بتا دی اور جو اضافہ ہوا ہے یہ کمیٹی نے این موقع پر جو اضافہ ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ اضافے کے طور پر جنب عظم گونڈوی کو آپ نے سنا یہ وہ شورہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا یہ ہے مشارہ کے پوری روداد میں چند شیر پڑھنے کے لیے محشر آفریدی صاحب کو بلاتا ہوں ایک بار آپ میری بات کی تائید کرتے ہوئے کیا مشارہ کمیٹی اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو ایک بار زوردار تعلیوں کی گونج میں مشارہ کمیٹی کو یقین دلائیے کہ آپ نے ان کی محنتوں کو کامیاب کیا اور یہ مشارہ پوری طرح سے کامیابی کی منزل پر پہنچ گیا آپ سب کا بہت شکریہ محشر بھائی مائک پر آ رہا ہے تھوڑا سا بس زبان ہوں میں اتفاق سے تھوڑا سا بس زبان ہوں میں اتفاق سے اب کیا کروں پتھان ہوں میں اتفاق سے اب کیا کروں پتھان چند گز کی شہریت کس کام کی چند گز کی شہریت کس کام کی اڑنا آتا ہے تو چھت کس کام کی جب تمہیں چہرے بدلنے کا ہے شوق پھر تمہاری اصلیت کس کام کی پوچھنے والا نہیں کوئی مزاج پوچھنے والا نہیں کوئی مزاج اس قدر بھی خیریت کس کام کی ہم بھی کپڑوں کو اگر ترجیح دیں پھر ہماری شخصیت کس کام کی کبھی تو مان کے دیکھو دعا دعا کی طرح ہاں کیا کہنا کبھی تو کبھی تو مان کے دیکھو دعا دعا کی طرح خدا سنے گا مگر دو صدا صدا کی طرح خدا سنے گا مگر دو صدا صدا کی طرح تیرا غرور تیرے سامنے تو آئے گا ملے گا تجھ سے کسی دن خدا کی طرح ملے گا تجھ سے کسی دن خدا خدا کی طرح اور آخر میں چار مزے سن لیجئے کہ اتنی کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے سنیے بھائی سنیے یہ سن لیجئے چار مزے اتنی کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے خون خرابہ زہر اگلنا سیکھ گئے کب چڑیا کے بچے اڑنا سیکھیں گے سام کے بچے پیڑ پہ چڑنا سیکھ گئے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی